ملیے اس بارہ سالہ نتاشا سے جو والدین کی اکلوتی بیٹی ہے اس کم عمری میں نتاشا ٹریکٹر کی ڈرائیونگ سیکھ کر اپنے گھر کا چولا جلا رہی ہے آئیے اس باہمت بچی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ باد پوائنٹ اور میں ہوں رانہ احسان علی اور آج جڑا والا میں موجود ہوں اور ملاقات کروائیں گے آپ کی ایک ایسی بہادر لڑکی سے جو اپنے والد کا بازو بنی ہے اس کا کوئی بھائی نہیں تھا نہ کوئی اس کی بہن تھی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے والد کے کام میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے تو بارہ سال کی عمر میں اس نے ڈرائیوری سیکھ کر انکم کمانا شروع کر دی تو میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے بارہ سالہ نتاشا جو کہ چھٹی کلاس کی سٹوڈنٹ بھی ہے ان سے بات کریں گے کہ آخر ان کو شوک کیسے پیدا ہوا اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے شوک آپ کو ہوا ہے مجھے پہلے شوک تھا شوک تھا تو جب آپ نے اپنے پاپا سے کہا کہ مجھے ڈرائیورنگ سیکھ نہیں ہے تو آپ کے پاپا نے منہ نہیں کیا کہ بیٹا لڑکیاں نہیں کرتی بیٹیاں نہیں کام کیا کرتی نہیں منہ نہیں کیا انہوں نے مجھے خود سکھائی کچھ دیر میں آپ نے یہ سیکھا ہے دو مہین ٹریکٹر کے علاوہ بھی کچھ چیز چلا لے دیں آپ نہیں نتاشا اگر ٹریکٹر پینچر ہو جائے کوئی ٹیر تو انہوں کی میں ریکاور کر دیوں کی میں پینچر آلے تک لے کے جاندے گھلا لگا کے ٹیر اوپر ہو یاں دا ایسٹیو تکانت لیا یعنی پینچر لگ دیں وہ تے پینچر لیا جاندے تاڑکو پیسے بھی مجھوود ہوں دیں پینچر آلے دیں یا پاپا نے فون کر دیں پیسے دیں پاپا نے فون کر دیں پاپا نے فون کر دیں آپ کو بھائی ہے نہیں بھائی اس لیے آپ نے سوچا کہ میں اپنے باپا کا سارا بننے چاہتے ہیں ہاں جی یہ ٹریکٹر آپ کا اپنا ہے ہاں جی سر ویڈیو بھی بارل ہوئی کہ روڈ دیں تو تسی جا رہے ہیں لوگ بیک دیتے انہیں ہاں جی بیک دیں کس نے کتھی گال بھی کی تھی کہ وہ کوڑی جا رہی ہے کوڑی جا رہی ہے ہاں لوگ گردین گلا ہاں جتھے کہ تے جاندہ سی پھر پھون کر دا سی گا تے کوڑی ٹریکٹر لے کے آ جاندی سی گی اچھا ہون ہے مطلب فول ٹرینڈ جتے بھی تسی فون کرو جس طرح مرضی ٹریکٹر لے کے چلے جاندی جس طرح مرضی ٹریکٹر لے کے چلے جاندی جس طرح لوگ گلہوں کی نہیں کر دے یا پولیس آلیا نے کہتی تو انملابہ دی نہیں دیتا کہ چھوٹی جی تو آڈی بیٹی ہے جناب بیٹی میں آگا میری ہے تو باراونا کوئی تراز نہیں کیتا سب اس گلدے راضی ہو اسی کہ بھی ساڑے پاکستان چوئی یہ جو لوگ ہے جڑے ہونٹی یہاں مہا پہو دا سارا اچھا تو آڈا کام کیے بیسیکلی ٹریکٹر نہ تسی کی کر دیو ٹریکٹر نہ ایک تیمیدار یا کرنا رینٹ تے دوسرا کہ میں پچھے کوئی پتھے بغیرہ دائیا کوئی اور کار کھانے فیکٹری کام آجا ہے یعنی کہ ٹریکٹر دا سارا دارمدار ہے تو بیٹی نے تاشا تیا انہیں سارا مینج کرنا انہیں سارا کوئی دیکھنا جی جی پر ایکٹر دا کوئی آڈر آگیا کوئی پہلی پولی کسی نے وہاں نہیں ہوئے تو میں پھر فون کرنا تو پھر چلے جانا اچھا ہے مطلب سہی تری کہنا پیلی والند گاک موتمین ہو جاندے جنہ نے پیسے دینے ظاہر آنہ نے کہنا ٹریکٹر نویڈی پریشان نہیں کوئی نویڈی پریشان نہیں کوئی نویڈی پریشان نہیں ایک دو چکر لاؤڑنا پہ بادہ کٹا پہلی بری جی تو تسی روڑ دے کا لیا تو پورا یقین سے کہ بیٹی میری اس طرح کوئی حاظتہ نہیں ہوئے گا پہلی بری روڑ تے گئی اس پہلو میں انہیں کی ٹرین کار دیتی جس طرح مرضی چلا روڑ تے نویڈی پریشان نہیں باکی اللہ پاک دی رحمت انہیں بڑے اپنی رحمت نواز جایا بیٹا میں سنیا کہ کوئی نہیں ہے نہیں بیٹا کوئی نہیں بیٹے دی کمی محسوس ہوں دی بیٹی انہی بہادر ہو گیا ڈرائیونگ سے کے لیے بیٹے دی کمی محسوس ہوں دی پہلے اندی سے ہونڈ نی محسوس ہوں دی ہونڈ نی بیٹے دی کمی محسوس ہوں یعنی کہ ہونڈتے تو سارا داروں دار تاڑی بیٹی نے سارا دار بازو بنی ہے تو آڈے کندے نا کندہ ملا کے معاشی معاملات بھی آڈے بیٹے دی یقیناً یہ بڑی ایک گالوں دی ہے کہ بیٹیاں جدو کوئی اس گال دے کہ میرا بیٹا ہوں دے پتہ نہیں میں کی کار دا یا کی کرو ہوں دا یہ کوئی پریشان نہیں لیاں دی ضرورت نہیں جیدے بیچ سامنے بیٹھی ٹرکٹر تے بیٹی ہے جنہ میں کوئی کام ماجے میں پریشان نہیں ہوں دی کنے کے پیسے میں انہیں دے تسیہ پہلی واہ کے کمالیں دے میں انہیں دے تقریباً پچاس ہزار رفی چاہزار رفی چاہزار رفی سارا ہے کچھ تاشا نہیں کرنا ہے مطلب پہلی پولی بانی ہے کسے ٹائم کسے ٹائم کوئی سکول دا پروگرام ہوئے چھٹی نہ ہوئے پھر میری مجبوری بن جا دی میں آپ چلا لینا سراب ہو جنہیں تاشا آگر ہے ٹریکٹر دی بیل فرز چل دا چل دا روڈتے باندھو جاوے انہوں کس طرح تسیہ انہوں رکیور کرو گے کس طرح ٹھیک کرو گے زیادہ خرابی کی باندھ دی زیادہ تر زیادہ تر مسئلہ ڈیزل دندہ زیادہ تر گڑی باندھو یندی اور پاپا اپنے میرا پاپا آندہ تسیہ خود بھی ٹھیک کر لیں دیو کار لیں دیو اچھا تے تسیہ کنے پیسے میں ہینے دے کمال لیں دیو اچھا جی یہ ڈرائیونگ کر رہی ہے لڑکی اور اس کے ساتھ ہم نے کوئی تھوڑا سا سفر کیا دو چار منٹ کا اور بڑی اچھی بڑی کمفرٹیبل ڈرائیونگ جو ہے وہ یہ لڑکی کرتی ہے کہیں بے بھی کوئی مسٹک ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آئی اس لڑکی کی اور انتہائی مہارت کے ساتھ یہ ڈرائیونگ جو ہے وہ یہاں پہ کر رہی ہے آپ کو ڈرنی لگتا جب کبھی آگے سے کوئی بڑا ٹرک آ رہا ہو تو آپ کنفیوز نہیں ہو جاتی کہ آگے سے کوئی چیز آ رہی ہے نہیں کنفیوز نہیں ہوتی ہیں آپ کو ڈرنی لگتا کہ کہ کہیں یہ اوپر نہ آ جائے یا مجھے کوئی چوٹنا لگ جائے یا صدا آنا خاصتا ہے کوئی این وقت پہ آکے کوئی چیز خراب ہو جائے نہیں آپ کو کوئی ڈرنی لگتا یعنی کہ اتنا آپ کے پاپا نے آپ کو مہارت دی ہوئی ہے ڈرائنگ آپ کی اچھی ہے لائسنس بنوانا چاہیں گی آپ جب آپ کی ایج پھوری ہو جائے گی ہاں جی میں یہ ٹریکٹر کی ڈرائنگ ہی کریں گی یا کوئی جوب کرنے کا رہا ہے جوب کرنے کا رہا ہے کون سی جوب کرنے کی جانا کہ میں پڑھ لکی یہ بننا ہے ٹیچنگ ٹیچنگ کرنے کا شوق ہے نتاشا کا تلحال جو یہ کام کر رہی ہے ٹریکٹر چلا رہی ہے یہ محض اپنے والد کا ہاتھ بٹا رہی ہے اس کے شانہ بشانہ اس کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے چل رہی ہے کیونکہ ان کا کوئی بھائی نہیں ہے اور نتاشا یہ ثابت بھی کر رہی ہے کہ لڑکیاں کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ مہینے کا پچاس ہزار پیا بھی ارن کر رہی ہیں اس ٹریکٹر کی مدد سے اور ان کے والد نے یہ پیغام دیا ہے کہ جن کے بیٹے نہیں ہیں جن کی صرف بیٹیاں ہیں وہ یہ بات اس بات پریشان نہ ہو کہ اللہ نے ان کو بیٹا کیوں نہیں دیا دراصل جو بیٹیاں ہوتی ہیں شاید کہ وہ بیٹے نہ بن پائیں جس طرح کہ نتاشا اپنے باپ کا سہارا بنی ہے اور مستقبل میں بھی آپ اپنے باپ کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس بہادر لڑکی کو سپورٹ ضرور کیجئے گا اسے کے ساتھ اپنے میزبان رانہ حسان علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ